اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صلی اللہ محمد و علیہ التیبین التاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لیلت الرغائم ماہ رجم کی پہلی شب جمعوں کہا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے اس کے کچھ عامال ہے جو ہم آپ حضرات کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ عمل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے جسے سید نے اور اللہ و نے اجازے بنی زورہ میں نقل کیا ہے اس عمل کو انجام دینے والے کے بے شمار گناہ بخش دیے جائیں گے جو شخص لیلت الرغائم کی نماز پڑھے گا تو جب اس کی قبر کی پہلی رات آئے گی تو خدا و اندعالم اس نماز کا سواب اس کی قبر میں بھیجے گا جو بہت ہی خوبصورت شکل میں اور بہت ہی فسی زمان میں گویا ہوگی کہہ میرے دوست تجھے بشارت ہو تو ہر سختی اور مصیبت سے نجات پا گیا ہے تو وہ شخص کہے گا تو کون ہے تجھ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کوئی میں نے نہیں دیکھا ہے اور تجھ سے زیادہ شیرین کلام میں نے نہیں سنا ہے اور تجھ سے اچھی خوشبو نہیں سوں گی ہے تو وہ جواب دے گی جو تم نے فلا سال فلا مہینے اور فلا دن یعنی لیلت الرغائم میں پڑھی تھی آج میں تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہارا ہاں قدا کر دوں اور تمہارے لیے منسو حمدہ اُقرار پاؤں اور تمہاری وحشت کو ختم کر دوں اور جب سور پھوکا جائے گا تو تم پر سایا کروں اللہ وآلہ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھیں اور جب شب جمعہ آ جائے تو نماز مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھیں توجہ سے سنوئے گا بارہ رکعت نماز ہے جس میں ہر دو رکعت پہ سلام ہے جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد تین مرتبہ اِنہا انزلنا ہے اور بارہ مرتبہ قلو اللہ وآلہ پڑھنا ہے اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو ستر مرتبہ یہ مختصر سی دعا پڑھے اللہم سل على محمد النبی الامی وعلى عالیہی اور پھر سجدے میں جائے اور ستر مرتبہ پڑھے اور پھر سجدے سے سر اٹھائے اور ستر مرتبہ یہ دعا پڑھے اور پھر سجدے میں جائے اور یہ دعا پڑھے اور پھر خدا کی بارگاہ میں جو بھی حاجت ہو وہ بیان کریں انشاءاللہ اس عمل کے صدقے میں اس کی دعا پوری ہوگی اور اس کی حاجت برائے گی خدا بند عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ماہ رجب المرجب زیادہ سے زیادہ خدا بند عالم کی عبادت و بندگی کریں اور اس کی رضا تک پہنچ جائیں اپنا دھیان لکھئے گا دعاوں یاد لکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ